السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حل ہیں آپ کے اور میں امید کرتا ہوں آپ جاؤں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ دیکھیں اپنا من پسند چینل دش امزر جی آج ہم لگانے جا رہے ہیں ایشیا سیٹ سیون کو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہمیں چینلز کتنے ملتے ہیں اور آیا یہ جو سیٹلائٹ ہے ایشیا میں یہ کتنے نمبر پر ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کے مطالق آ گئی یہ ہے یہ سیٹلائٹ سب سے پہلے لانچ کی گئی ایشیا میں اور اس کے جو فوٹ پرنٹ تھے وہ صرف اور صرف ایشیا میں ہی پائے جاتے تھے تو اب آپ کا پتہ ہے کہ یہ کب لانچ کی گئی اس کے مطالق بھی میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی تو وہ آپ میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ ایشیا سیڈ 3 کے نام سے تھی اور یہ آج کل ایشیا سیڈ 7 کے نام سے ہے تو اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ تقریباً 15 سے 18 سال کے ہوتی ہے سیٹلائٹ کی عمر کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کچھ چینلز نئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور دوسرا یہ کہ میں رسیور لے کے آیا ہوں سٹار سیٹ کا نوے ہزار ایچ ڈی ایکسٹریم تو اس کا بھی کچھ ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ساری ویڈیو اچھی ہونے والی ہے آگے چل کر تو میرے ساتھ دیں تو اب ہم چلیں گے ٹی وی اور رسیور کی طرف تو دوستو اب ہم آگے ہیں رسیور کی طرف اور میں پہلے سب سے اس کا آپ کو ریویو بھی دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم ایش ایٹ سیون کی طرف بھی چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینی انسٹالیشن یہ انسٹالیشن یہ چینل مینیجر یہ سسٹم سیٹنگ یہ نیٹ ورک اپلیکیشن یہ نیٹ ورک اور یہ یو ایس بی کنٹرول باقی تو آپ کو اس کی مطالب سارا پتہ بھی ہے یہ ایپی سیٹنگ ہو گئی یہ پھر وائلیس سیٹنگ یہ پھر بلوٹووٹ یہ پھر اس کا 3G یہ پھر وی پی این سیٹ اپ اور یہ پھر سرور سیٹنگ تو اس کے ساتھ آپ ہم چلیں گے یہ نیٹ ورک اپلیکشن اس میں آپ مختلف اپلیکشن دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اپولو فائی بھی ہے نیٹ لینک لینی ایکس آئی پی ٹی وی اور یہ سارے آئی پی ٹی وی آکے سامنے دوستو اور اگر آپ دیکھیں سیسٹم سیٹنگ میں یہ سیسٹم آ گیا آگے آگیا آگے او ایس ڈی یہ پھر سی ایچ میکس سیٹنگ یہ پھر ٹائم ایجیسٹمنٹ یہ پھر پرنٹر لک آ گیا پھر یہ اپاوٹ ایس ٹی وی کے مطالب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں software version اس کا file manager میں آپ دیکھ ساتے ہیں channel manager میں آپ added channels added favorites short channels deleted satellites channels factory default اور اس کا user channel list اگر آپ installation کی بات کریں اس میں یہ سیٹلائٹ سرچنگ ہے یہ پھر اس کا usual set up اور نیچے یہ پھر patch menu یہ پاور کی جو یہ بس کی یہ ویکسس ٹو اور یہ constant dW یہ تینڈ بارگ یہ کچھ پیچ میں نہیں تھو جو میں نے آپ کو دکھائے یہ سارے آٹو پر چلتے ہیں اور جب آپ کا فارے ور سوٹ ختم ہو جائے ہو جائے گا تو یہ پھر آٹو کے پر ورک نہیں کریں گے یہ پھر تو اب ہم تلیں گے اسیا سیٹس آنڈ کی طرف جو میں نے چینلز کیون کی ہے اس کی تازہ چینلز میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھ ساتھ ہیں ساتھ میں مکمل انفارمیشن بھی چینلز کیسے آ رہی ہے یہ ایک نیوٹ ٹیسٹ دوستو آپ سب کو پتا بھی ہے کہ آج کا تھوڑا چینل پر وی کہ یوٹیوب تھوڑا زیادہ چینل دکھانے پر پریشان کرتا ہے مطلب ہے اس کو پر کوپی رائٹ ایشو آ جاتے ہیں تو ہم بس آپ کو منیمام ہی چینل دکھا سکتے ہیں یہ سکرینبلڈ تو یہ آپ دیکھ سٹار ورڈ میرے ایچڈی میں یہ پھر کمنشل چینلز یہ لوج یہ پھر سکرینبلڈ میرے پاس جو ڈش کے سائز بہت اکمہ ساتھ فوٹ ہے یہ آج جزیرا ایچڈی فونکس آپ پہ سرسیور کی پچھر کولٹی دیکھیں یہ سہارا فان سہارا فان کا پورا پیکج آپ پہ سامنے تو یہ یہاں پر نئی فرکونس ہے یہاں پر آپ دیکھ ساتھ ہے کہ ٹوٹال چینل چل رہا ہے ٹوٹال سپورس پچھر تھوڑی ڈل ہے یہ فان چینل بھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی سریستے میگل میں فیلال پان محسوس ہو رہے یہ سٹار سپورٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار سپورٹس ٹو یہ سارے ریڈ ہو رہے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو جو اس کی سب سے ہائی فرکونسی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے چل کر اور اس کے ساتھ جو ویک فرکونسی ہے وہ بھی میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں اور جب آپ آپ دیکھ سٹ کرنے لگتے ہیں وہ فرکونسی بھی میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ دیکھ کی سائٹیں کرتے ہیں اس کے لئے آپ کونسی فرکونسی لگائیں گے آپ آسانی کے ساتھ اپنی دیکھ کو کور کر سکیں گے ایر وائے زندگی ایر وائے دیجیٹل ایر وائے کیو ٹی وی ایر وائے نیوز ایشیا تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ٹی پی ویک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے جو پہلے میٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ایک تالیس سو ورٹیکل میں اس کا سیمبل ریٹ ہے 29720 یہ زندگ نیو اور یہ آپ دیکھ ساتھیں سونی کا پورا پیکج یہاں پر بالکل آپ کو جو اس کے ورز ہیں وہ ریڈ کلر میں آپ کے سامنے ہیں مظلت پورے پیکج کے تو یہ پورا پیکج یہاں پر ورک کر رہا ہے یہ سونی یہ ٹین پاکستان جو دیس سیٹنگ وائی فریکنسی اس کی طرف تو اس پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو پر میں آپ نے دیس سیٹ کرتا ہوں یہ 362 ورٹیکل میں اور اس کا سیمبل ریٹ ہے 14100 یہ فریکنسی ہوں کے دیس سیٹنگ کے لیے اور جو سب سے اس کی جو ہائی فریکنسی ہے ایر وائی والی ہے چالیس ساٹھ ورٹیکل میں اور اس کا سیمبل ریٹ ہے 26666 اور جو ویک فریکنسی تھی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور جو 90000 کا ریویو تھا وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا لیس آپ ہمارے چینل کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی دبائے کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹس آپ تک پہنچ سکے شکریہ